اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عبرارفیاز اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش حمدید کہوں گا امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کر لیں تاکہ میری ڈیلی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ضرور ملتا رہے ناظرین حاضر ہوں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اپنے ویڈیو میں ایک اور پروڈکٹ کمارے میں ڈسکرس کریں گے میں نے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی رائزک پور Pilot کیا فرق ہے کیا مختلف اس کی ڈوزج کے ہیں پرپس کے ہیں اور ان کیپسول اور ساشے میں کیا فرق ہے کیا ڈیفرنس ہے ان کے ان میں اس کے بارے میں آپ ساتھ ڈسکس کروں گا کہ رائزک اومپرازول جو ساشے آتے ہیں یہ ان میں اور اومپرازول کیپسول میں کیا فرق ہے اومپرازول بسیکل ہماری پی پی آئی ٹریک انفیکشن کے لیے ہوتا ہے یعنی پروٹون پر ہی بیٹر ہمارے میدے سے ریلیٹڈ ہے اگر میدے کا آل سر ہو جائے خدا نہ خواستہ اگر میدے کی کسی قسم کوئی پرابلم ہو خوراک کے آزمین کوئی پرابلم ہو میدے میں ایسیڈیٹی کی شکایت ہو یا آپ کو میدے سے ریلیٹڈ کسی بھی قسم کی کوئی پرابلم ہو تو اس کے لیے اومپرازول انتہائی زیادہ افیکٹیو ہے اگر آپ کو خوراک آزم نہیں ہو رہی ہے یا آپ کو خوراک لینے کے ساتھ آپ کو ایسیڈیٹی آپ کو ڈکار رہنا شروع ہو جاتے ہیں آپ کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے آپ کو غوم ٹنگ وغیرہ کی شکایت ہونا شروع ہو جاتی ہے آپ کے میدے میں تضابیت کی بڑھنے کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ جلن محسوس ہوتی ہے میدے میں کافی زیادہ پین ہوتا ہے آپ کے خوراک کی چھوٹی آنٹ ہوتی ہے چھوٹی نالی ہوتی ہے اس میں تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے بڑی آنٹ میں پرابلم ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ میدے کے السریشن کی فام ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو پرابلم ہوتی ہے آپ کو میدے کی تکلیف ہوتی ہے میدے متضابیت کے لیول بڑھنے کی وجہ سے آپ کو یہ تمام کنڈیشن فیس کرنی پر سکتی ہے اس کے لیے انتہائی زیادہ افیکٹیو ہے اومیپرازول ساشے اور کیپسول دونوں میں آتا ہے ساشے کا سب سے بڑا جو میند ریزن ہے ساشے آپ کو کس طرح افیکٹیو ہے سب سے زیادہ اور اس کو اتنا زیادہ پریسکائب کیا جاتا ہے کہ یہ نارملی طور پر ہر کوئی اب اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے اومیپرازول رائزک جو ساشے ہیں یہ بیسکلی ڈیزولویبل ہوتے ہیں فوراں آدھے کپ پانی میں ڈال کر کے آپ ان کو استعمال کریں یہ اپنے پانچ سے دس منٹ کے اندر آپ کو جو ریزلٹ ہوتا ہے وہ دکھانا شروع کر دیتے ہیں اگر آپ کو میدے میں کوئی بھی پرابلم ہے آپ کو میسی ڈیٹی لیول آئی ہوا آپ کو میدے میں آپ کو میدے کا درد ہے یا میدے میں خوراک عظم نہیں ہو رہی ہے تو آپ فوراں رائزک ساشے کا فرسٹ ایڈی طور پر استعمال کر سکتے ہیں یہ بہت جلڈی ڈیزولویبل ہے پانی کے اندر یہ فوراں پانچ سے دس منٹ کے اندر اپنا اثر دکھانا شروع کر دیتا ہے اگر آپ کیپسول کا استعمال کرتے ہیں تو کیپسول آدھے گھنٹے کے بعد آپ کو وہ ریزلٹ دے گا جتنا تین سے چار منٹ کے اندر رائزک ساشے کے استعمال کرنے کے بعد آپ کو ریزلٹ مل جائے گا آپ کو میدے میں اگر کوئی پرابلم ہے تو اس سے آپ کو آرام مل جائے گا ساشے کا سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ ڈیزولویبل ہے پانی کے اندر آل کر کے فوراں آپ کو ریزلٹ دینا شروع کر دیتا ہے سب سے مہین فائدہ یہ ہے لیکن کام اس کا بھی ایک ہی ہے اور کیپسول کا جو فارم ہے کیپسول تھوڑے لمبے ٹائم کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں مرلب وہ آپ کم سے کم چوبیس گھنٹے تک آپ کو ریلیف دیتا ہے پین سے لیکن ساشے جو ہے وہ آپ کو وقتی طور کے لیے آرام دیتا ہے آپ کو وقتی طور کے لیے انتہائی زیادہ افیکٹو ہوتا ہے اگر تھوڑے ٹائم کے لیے اگر آپ کو میدے کی کوئی پرابلم ہوئی ہے تو اس کے لیے آپ رائزک ساشے کا استعمال کر سکتے ہیں کیپسول ہے کیپسول آپ لانگ ٹائم کے لیے استعمال کر سکتے ہیں مرلب وہ کیپسول آپ صبح لیں گے تو پھر آپ چوبیس گھنٹے بعد اس کیپسول کا استعمال کریں گے سائشی ہے آپ تین ڈس ملے گرام نے ایک ماپرفعات سکتے ہیں رائزک ساشے کام دونوں کے ایک ہے لیکن فرق یہ ہے کہ یہ تھوڑا جلدی اثر کرتا ہے اور دوسرا تھوڑا لیٹ اثر کرتا ہے لیٹ دوسر اس لیے کرتا ہے کہ وہ لانگ ٹائم کے لیے ہوتا ہے لیکن یہ وقتی طور کے لیے ہوتا ہے اگر آپ ان دونوں میں سے کسی بھی استعمال کرنا چاہیں تو آپ بہت سانی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کی کوئی نقصانات نہیں ہے اس میں آپ جو مرضی استعمال کرنا چاہیں لیکن آپ اگر فرسٹ ایٹ کی طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو رائزک ساشے بہت زیادہ افیکٹیو ہے اس کام کے لیے اگر آپ کو میدے میں تضابیت بنی ہوئی یا آپ کے میدے میں سیڈیٹی لیول آئی ہوا آپ کو میدے کالسر ہے یا آپ کو خوراک عظم نہیں ہو رہی یا آپ کو کھٹے گھٹار آ رہے ہیں یا آپ کو اس طرح کی کوئی بھی شکایت ہے میدے سے ریلیٹڈ آپ کو اگر آپ کو کوئی خوراک کھائی ہے تو وہ واپس آپ کو الٹی نمہ ہونا شروع ہو جاتی ہے یا آپ کو عظم نہیں ہو رہی ہے یا آپ کی چھوٹی آن میں کوئی انفیکشن ہے تو اس کے لیے یہ انتہائی زیادہ افیکٹیو ہے فرسٹ ایٹ کے طور پر آپ رائزک کا استعمال کر سکتے ہیں اس کی دوزج کی بات کروں تو یہ آپ 20 میلی گرام 40 میلی گرام یہ 2 میلی گرام میں آتے ہیں یہ آپ 3 ٹائم بھی استعمال کر سکتے ہیں صبح شام بھی استعمال کر سکتے ہیں یا جس طرح آپ کو مناسب لگی آپ اس کے استعمال کریں اس سے کوئی ایشو نہیں ہے تمام طرح میڈیسن آپ ڈاکٹر کے مشہور سے استعمال کریں ویڈیو بنانے کا مقصہ صرف آپ کو انفرمیشن دینا ہوتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کریں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں میں نے پریویس ویڈیو بائیو فیڈ کریم پر بنائی تھی جو کہ ایک سکن لائٹننگ کریم ہے اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھئے تو اس کا لنک دسکرپشن میں پر نوگا یا لاس پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو کسی میڈیسن کے حوالے سے یا کسی اور پروڈک کے حوالے سے انفرمیشن چاہیے تو آپ مجھے کمیٹس کر سکتے ہیں ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اپنا حیار رکھئے گا خدا حافظ